شروپ نکھا بھاگے ہوئے رامن کے پاس پہنچی شروپ نکھا بھاگتے ہوئے رامن کے پاس پہنچی کیا بولی میری ناکھ کٹ یہیچ بولی کیا بولی جو سے بولو سارے بولو ایک بردو میری ناکھ کٹ دی بھاگتے ہوئی گئی رامن کے پاس ایک ہی بات بولی میری ناکھ کٹ دی تمہارے رہتے میری ناکھ کٹ گی بھائیا تم کہے کہ بھاگو بھلی ہو تمہارے راج میں ایسا اور جیسے ہی شروپ نکھا نے اپنا ٹپ بجایا رامن کے پاس پہنچی کس نے کیا بتا بہنا چھوڑوں گا نہیں اس کی تو ایسی کی تیسی میری راج میں ایسا کیسے کر دیا اور اس نے صرف سکھے کا ایک پہلو سنا ایسا لیڈر آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں رامن صرف ایک پہلو سنا اور رییکٹ کر گیا ٹین سوال پوچھ سکتا تھا اپنی بہنا سے پہلا تُو رام اور لکشمن سے کیوں ملنے گئی تھی تُو وہاں کرنے کیا گئی تھی پوچھ سکتا تھا پوچھ سکتا تھا دوسرا سوال وہاں ایکچولی ہوا کیا what exactly happened تیسرا سوال کیوں نہ میں ایک بار رام لکشمن سے مل کر ان کا پکش جان لوں اگر رامن یہ تین سوال پوچھ لیتا ہم دیوالی نہیں منا پاتے اچھا ہے نہیں پوچھا صرف یہ تین سوال اگر رامن پوچھتا تو اس رکت چاپ کو روک سکتا تھا اس نے کیا کیا آگ لگا دوں گا بولا اچھا اس نے ایسا کہا اس کو clarify کرنا in network marketing in life ہم میں رہوں گا نہیں رہوں گا MLM میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن یہ بات تمہیں زندگی کے ان تک تمہارے کام آئے گی جب بھی کسی وقتی سے کچھ سنو تو دوسرے پکش کی بات جاننے کا پریاس کیے بینہ کچھ بھی ڈیسائیڈ مت کرو never decide in your life کیونکہ سکھے کے دو نہیں تین پہلو ہوتے ہیں کبھی کبھی سکھا سالہ کھڑا بھی رہتا ہے کبھی کبھی سکھا کھڑا بھی رہتا ہے ایک پہلو تو وہ ہے جو ایک پکش بول رہا ہے ایک پہلو وہ ہے جو دوسرا پکش بول رہا ہے اور ایک پہلو وہ ہے جو سچ ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سالہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں اور سچ کچھ 99.9% لوگ سکھے کے ایک ہی پہلو پہ زندگی کے بڑے سے بڑے نرنے لے جاتے ہیں جیون میں یہ گلتی کبھی مت کرنا آپ لوگوں کے بزنس میں ہیں you are into people business جب بھی کوئی بات آپ تک آتی ہے clarify the facts راون گری مت کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولو را چاہے مارا ماد Covid را چاہے مارک جیونагی کہ وجود را سمجھ سےального رہا ہوا بات سامج کا